دنیا بھر کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک بھارتی بزنس پین مکیش شمبانی کے چھوٹے بیٹے آنند تنبانی کی ان کے دیرینہ دوست رادی کا مرچند کے ساتھ گزشتہ دنوں شادی ہوئی جس میں نہ صرف بولیورد دکاروں بلکہ دنیا بھر سے معروف شخصیات نے شرکت کی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب دونوں کی شادی پر مہمانوں کی جانب سے ملنے والے تحائف کی دلچفز تفصیلات سامنے آئی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شاروخ خان نے اس جوڑی کو پرتائش تحفہ دیا ہے کنگ خان اور ان کی اہلیہ گوری خان نے آنند اور رادکہ کو فرانس میں چالیس کروڑ بھارتی روپے کا آپارٹمنٹ بطور تحفہ دیا ہے ادھکار سلمان خان نے آنند اور رادکہ کو ایک نئی سپورٹس بائیک تحفہ میں دی ہے جس کی قیمت پندرہ کروڑ بھارتی بتائی جا رہی ہے سپر ہٹ جوڑی کی آرادوانی اور صداد ملوترہ نے آنند اور رادکہ کو ہاتھ سے بنائی ہوئی پچیس لاکھ روپے مالیت کی ایک شال بطور تحفہ دی ہے بولی وڈ کے خوبصورت و کامیاب جوڑے رنبیر سنگھ اور دپیکہ پاڑکون نے انہیں رولز روائز تحفہ میں دی ہے جس کی قیمت بیس کروڑ بھارتی روپے بتائی جا رہی ہے بچن خاندان نے جوڑے کو تحفہ میں ایک زمرت کا ہار دیا ہے جس کی مالیت تیس کروڑ روپے ہے بولی وڈ کی باربی ڈال کترینہ کیف اور ادھکار وکی کوشل نے انہیں انیس لاکھ مالیت کی سونے کی چین دی ہے ادھکارہ آلیہ بھٹ اور ان کے شوہر انبیر کپون نے آننت اور رادکہ کو نو کروڑ روپے کی مالیت کی ایک مرسیڈیز کار تحفہ میں دی ہے ادھکار اکشک امار جو کہ بیمار ہونے کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے استقبالیہ میں شرکت کی تھی اور جوڑے کو ایک سونے کا کلم تحفہ میں دیا جس کی کل قیمت ساٹھ لاکھ روپے ہے مختلف میڈیا ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے آننت امانی اور آدھکہ مرچنڈ کو توفے میں ایک پرائیویٹ جٹ دیا ہے جس کی مالیت تین سو کروڑ بھارتی روپے بتائی جا رہی ہے